اپنی ایموشنز پر کابو پالے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے ایموشن آپ ہی کو دبوچ لیں اس کی مثال بلکل اس گھوڑے جیسی ہے جس پر آپ سواری کر رہے ہیں اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں آ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن وہی گھوڑا اگر کسی ایسی سیچویشن میں آ جاتا ہے کہ جس میں اس کو خطرہ لاحق ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر سے گراتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگتا ہے اور تب تک بھاگتا ہے جب تک کہ اس کے دماغ سے وہ خطرہ نکلنا جائے اور اگر کہیں غلطی سے آپ کی ٹانگ اس کی لگام یا کسی رسی میں پھس گئی ہے تو آپ کو بھی وہ ساتھ لے کے بھاگتا ہے تب وہ جس راستے سے جائے گا آپ کو بھی رگڑتا ہوا اسی راستے سے لے کر جائے گا بلکل اسی طرح سے ایموشن کے صورتحال ہے ایموشنز بھی آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں لیکن جب انہیں کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ کو نیچے گھراتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں ایسی سیچویشن میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایموشنز کو کنٹرول کیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی ڈیفرنٹ ٹکنیک ہے جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں ایموشن کو کنٹرول کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ایموشن اس وقت آپ پہ تاری ہے اور آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے جس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ ضرور دیکھیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو کنٹینیو نہ کریں نہیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ایموشن کو ایڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے اور جب ایموشن ایڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے ایڈینٹیفیکیشن کے لیے وہ ویڈیو اور سلوشن کے لیے یہ ویڈیو ضروری ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں سلوشن کے اوپر آج جس ایموشن کے سلوشن کی بات کریں گے وہ ہے گلٹ اور شرمندگی گلٹ ہمیشہ گناہ یا اس غلطی سے آتا ہے جس کو آپ مان لیتے ہیں کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی سچویشن ہوگی جہاں آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہوگا کہ میں نے اس ایونٹ میں یہ حرکت نہ کی ہوتی تو مجھ سے یہ نہ ہوتا میں نے فلان جگہ پر یہ حرکت نہ کی ہوتی تو میں نے پیسے کا نقصان نہ ہوتا میں نے فلان بندے سے بتمیزی نہ کی ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا اگر یہ گلٹ اور شرمندگی زیادہ عرصے تک آپ کے اندر پنپتی رہے گی تو یہ آپ کے اندر نیگٹیو کیمیکل چھوڑے گی اور وہ نیگٹیو کیمیکل کنٹینیوزلی آپ کی باڈی کے اندر اس قسم کی چینجز لے کر آئیں گے جس سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے تکلیف میں رہیں گے اور دردیں محسوس کریں گے اس سے بچنے کے لیے کچھ طریقے ہیں جس میں سے پہلا ایٹیجوٹ آف گریٹیجوٹ ہے یعنی شکریہ کا طریقہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں گلٹ اگر آپ کو ہے شرمندگی اگر آپ کو ہے غلطی کا احساس اگر آپ کو ہے تو آپ معافی مانگیں ہاں وہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک نیا طریقہ ہے جسے ایٹیجوٹ آف گریٹیجوٹ کہتے ہیں میں نے یہ طریقہ اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو سکھایا اور ایک دن چار پانچ سٹوڈنٹ میرے کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ سر اس کا واقعہ سنے کہ اس کے ساتھ کیا بھی تھی میں نے کہا بتاؤ بھی کیا بھی تھی تو اس نے کہا سر آپ نے جو طریقہ سکھایا تھا اس میں سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ تم جس سے معافی مانگنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس نے تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ کیا کیا بلا کیا ہے جتنی بھی اچھائیاں آج تک اس نے تمہاری زندگی میں کی ہیں اس کو ون بائی ون سوچو اور کاپی پر لکھنا شروع کر دو جب وہ پیج بھر جائے اور تمہیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یار اس آدمی نے تو میرے ساتھ بہت اچھا کیا لیکن میں نے اس کے ساتھ برا کیوں کیا تو پھر اس کو کال کرو اور اسے شکریہ دا کرو کیا تھا سر میں نے بالکل ایسے ہی کیا میں نے سوچنا شروع کیا میرے والدہ صاحب نے میرے لیے کیا کیا میری والدہ نے میرے لیے کیا کیا اور وہ سارے پوائنٹس لکھنا شروع کر دیئے اب رات کا ٹائم تھا یہ سارے لکھتے لکھتے میں ذرا ایموشنل ہو گیا اور آلٹی میٹلی میں نے اپنے گھر میں کال ملا دی جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں کال ملائی میری والدہ نے کال اٹھاتے ہی مجھ سے پوچھا بیٹے خیریت تم نے اتنی رات کو کال کی ہے تو میں نے ماں سے کہا ماں آپ کا شکریہ انہوں نے کہا بیٹے خیریت کیا ہوا جیسے ہی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو وہ ساری باتیں جو انہوں نے میرے لیے کی تھی وہ سوچ کے میری آنکھ میں آنسو آگئے جیسے ہی رونا شروع ہوا اس کی آواز ان کو پہنچی تو وہ ڈر گئی اور وہ فوراں مچانا شروع ہو گئی کہ بیٹے تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں رو رہے ہو خیریہ تو ہے رات کے ٹائم تم نے فون کیا تم ہوسٹل میں ہو کسی نے مسئلہ ہو گیا کسی سے لڑائی ہوئی ہے یہ کوئی بات ہوئی ہے یہ ساری بات میری ساتھ بیٹھی بہن سن رہی تھی اس نے بھاگ کے جا کے والدہ صاحب کو بتایا کہ بھائی رو رہے ہیں میں نے والدہ صاحب کو کہا والدہ صاحب آپ کا شکریہ پتر ہویا کی اور میں نے کہا آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی پیسہ اکٹھا کیا اور مجھے پڑھنے کے لیے یہاں بیجا ہوسٹل کی ویزو تارہے ہیں میرا بڑا بھائی کھیتوں میں کام کر رہا ہے لیکن میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں گھر میں کیسے حالات ہیں مجھے پتا ہے لیکن یہاں پر میں سکوند کی زندگی گزار رہا ہوں آپ کا ان سب باتوں میں شکریہ میں نے کہا پتر ہویا کی میں نے دس رات کے ٹائم تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو خیر تو ہے کسی نے مارا کسی سے لڑائی ہوئی کوئی تکلیف ہے تم نے موٹر سیکل کا کہا تھا وہ تمہیں میں لے دوں گا لیکن تم پرشان لگ رہے ہیں مجھے بتاؤ ہوا کیا تو وہاں میں نے ریالائز کیا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو میں نے ان کو بڑی تسلی سے بتایا کہ میں نے پوری رات بیٹھ کے یہ سوچا کہ آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے ون بائی ون ان سب چیزوں کو میں لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ماں آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تو فائنلی میں نے آپ کو کال کر لی اور جب آپ کو کال کی تو آپ کو لگا کہ میں پریشان ہوں پریشان نہیں ہوں میں اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا تو کہتا ہے یہ بات کرنے کے بعد ہم دونوں کے درمیان تھی تھوڑی سی خموشی اور اس کے بعد ایک بھاری سے آواز میں میرے باپ نے کہا کہ پتر کوئی کال نہیں ہر باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کرے تو وہی میں نے کیا یہ بات جب مجھے وہ سٹوڈنٹ بتا رہا تھا تو میرے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ کسی بھی دنیا کے باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اس کی کی ہوئی کاوشوں کو مانے سراہے اور کم از کم کچھ شکریہ تو ادا کریں ہم نے ایسے کئی ماں باپ دیکھے ہیں جو اکثر اوقات اپنے واقعات سناتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ یہ ریالائز کرا سکیں کہ ہم نے کتنی مشکلات اٹھائیں اور تم لوگوں کے لیے کیا کچھ اویلیبل کروایا لیکن ہم بچے انہی کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ باپ رہنے دیں یہ سٹوری ہم نے پچاس دفعہ سنی ہوئی ہے میری جان فکوہ آپ کو یہ سٹوری سنانے کے لیے سٹوری نہیں سنا رہے وہ تو صرف اس ایک بات کے لیے سنانا چاہ رہے ہیں کہ تم ریالائز کر لو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اور یہ جی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں یہ ٹیکن فور گرانٹڈ نہیں ہے اس پوری سچویویشن میں کہیں بھی اس نے معافی نہیں مانگی لیکن شکریہ کہا یار یہ شکریہ اتنی زبردست چیز ہے کہ جب اس کو آپ دل سے فیل کرنے کے بعد اگلے کو ادا کرتے ہونا تو پچھلے گناہ پچھلی تکلیفیں ساری اس کے دماغ سے نکل جاتی ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں آپ کے دماغ سے گلٹ اور شرمندگی بھی نکلے گی اور جس سے آپ نے زیادتی کی ہوگی اس کے دماغ سے بھی آپ کی کی ہوئی حرکتیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں اور وہ تین جگہوں پر پہلی تو وہ جس کے ساتھ آپ نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگیں دوسرا یہ کہ جب آپ اس سے معافی مانگ لیں تو آپ خود کو بھی معاف کر دیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے تو معافی مانگ لیتے ہیں لیکن خود کو معاف نہیں کر پاتے تو جس سے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے شرمندہ ہے اس سے معافی مانگیں اور پھر خود کو معاف کر دیں اور تیسرا یہ کہ آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں کیونکہ استغفار کا ورد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی جو ہمیں کسی بھی قسم کے غلط اور شرمندگی سے بڑی آسانی سے نکال سکتی ہے کیونکہ جہاں استغفار اللہ کا ورد ہے نا جہاں اللہ سے معافی کی بات ہے نا جہاں اس شخص سے کی ہوئے گناہ کی معافی کی بات ہے جہاں خود کو معاف کر دینے کی بات ہے آپ اپنی اندر سے یہ چیز نکالنا چاہتے ہیں تو ان دو فارمولوں کو یاد رکھئے گا یا معافی اور توبہ کا رستہ اختیار کر لیں یا شکریہ کا رستہ اختیار کر لیں کچھ لوگوں کے لیے معافی مانگنا مشکل ہوتی ہے ان کے لیے سجیشن ہے وہ شکریہ کا رستہ اختیار کر لیں اور کچھ لوگوں کے لیے معافی مانگنا آسان ہوتی ہے تو وہ جا کے اپروچ کریں اور اپنے ان لوگوں سے معافی مانگیں مجھ سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ سار جس سے میں نے غلطی کی ہے اگر وہ شخص مجھے ملے ہی نہاں تو میں کیسے معافی مانگوں گا سپوز میں ٹرین میں جا رہا ہوں کہیں میں نے بتمیزی کی ہے اس بندے کو میں نے مارا الٹیمیٹلی معاملہ سالو ہو گیا اور وہ بندہ اپنے راستے میں اپنے راستے چلا گیا اب گھر آکے مجھے گلٹ اور شنمندگی آگئی ہے اب میں کیا کروں اب میں کس سے معافی مانگوں تو وہاں بھائی میرے ایک آسان سا حل ہے کہ آپ کو اگر وہ شخص نہیں ملا اور آپ کو شک ہے کہ دنیا میں زندگی میں آگے وہ آپ کو نہیں مل سکتا تو آپ اس کے حق میں دعا کریں اور آپ اس کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کرے اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کریں اور یہ بتائیں کہ چونکہ وہ شخص مجھے ملنی پا رہا تو میں اس کے حق میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس کے گناہ ماف ہو جائیں اس کے بدلے شاید میں نے جو اس سے غلطی کیا اور میں اس سے معافی نہیں مانگ پا رہا شاید میرا زالہ ہو جائے اگر آپ اس کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اور آپ کا دل ایک دن شکون میں آ جائے گا تو سمجھ لیں زالہ ہو گیا یہ تھے تین آسان سے طریقے معافی مانگنے کے گلٹ اور شرمندگی سے بچنے کے اور شکریہ دا کرنے کے اگر آپ ان سب چیزوں کا اپنی زندگی میں اپلائے کریں گے تو امید کرتا ہوں اس ایک ایموشن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر پائیں گے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں اللہ حافظ